بردو میں سوار اما یہ کیا تھا کہ اسلام میں مسلمان ہوں ایک قرآنہ سے کہا اور مجھے پتہ ہے کہ اسلام میں جوہا احرام ہے لیکن میں نے غلط بھی کی اور جوہا پھیلا اور کچھ رکم مجھے آگئی کافی وہ رکم میں نے مسجد میں خرچ کر دی بجائے اس کے اپنی ذات پر خرچ کرتا تو کیا مجھے سواب کی توقع رکھنی چاہیے میں نے ان سے کہا کہ آپ نے جو گناہ کیا اس پر تو سزا کی توقع رکھنی چاہیے سواب کی کیسی توقع اور وہ روپیہ جب آپ کو پتہ چل گیا کہ حرام ہے تو آپ اپنی ذات پر خرچ کر نہیں سکتے تھے ورنہ مزید آپ کو نقصان کونچتا اس لیے کہیں ٹھیکنے کی بھی آپ نے مزید میں دے لیا اس میں سواب کیسا ہے جو جائز کمائی ہوئی ہو وہی سواب کا مجھے ہو رہی جو جائز کمائی ہو